بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد قمر الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج ہم آپ کو ایک ٹیسٹ ایکوپنٹ دکھانے والے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک وولٹیج کرنٹ سگنل جنریٹر ہے ہم آپ کو اس وولٹیج کرنٹ سگنل جنریٹر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کتنی زیادہ کارامت چیز ہے وولٹیج کرنٹ سگنل سورس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینالاگ سگنل جنریٹر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پی ایل سیز ہیں ان کے اندر اینالاگ سگنلز یوز ہوتے ہیں پی ایل سیز کے جو اینالاگ موڈول ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اینالاگ سگنل یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے ایکوپنٹ کے اندر انالاغ سگنل استعمال ہوتے ہیں تو ان ایکوپمنٹ کو چیک کرنے کے لیے ہمیں انالاغ سگنل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ ڈیوائس جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت کارامد ہے اور آلموسٹ لو کاؤسٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے تھوڑا سا انٹرڈوکشن کرا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمیں ڈی سی پلس مائنس ٹین وولٹ کی آورپٹ دیتا ہے یعنی کہ مائنس ٹین وولٹ سے لے کے پلس ٹین وولٹ کا پولٹیج کا سگنل دیتا ہے اور کرنٹ کا یہ جو ہے زیرو سے لے کے ٹوانٹی ٹو میلی امپیر یعنی کہ بائیس میلی امپیر تک کا سگنل دیتا ہے اسی لیے اس کو وولٹیج اینڈ کرنٹ سگنل جنریٹر کہتے ہیں آپ ایک بات کو یادر کیے کہ یہ صرف سگنل جنریٹر ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ ایزا پاور سپلائی یا ایزا پاور سورس استعمال نہیں کریں گے اس کو صرف اور صرف سگنل سورس کے لیے استعمال کریں گے تو اس وولٹیج اینڈ کرنٹ سگنل جنریٹر کی جو رینج ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ ڈی سی وولٹیج مائنس ٹین وولٹ سے لے کے اور پلس ٹین وولٹ تک ہیں اسی طریقے سے کرنٹ جو ہے وہ زیرو سے لے کے بائیس میلی امپیر تک ہے اور ہمارے جتنے بھی وولٹیجز ہوتے ہیں ڈی سی کے رینج کی اندر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے زیرو سے ٹونٹی میلی امپیر یا چار سے ٹونٹی میلی امپیر وہ اس کرنٹ کی رینج میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایکوپنٹ کا مین فنکشن ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ادھر یہ ہمارے جو ہے یہ کنیکٹر ہے اس کنیکٹر سے ہم جو ہے وہ ایکوپنٹ کو انٹرفیس کرتے ہیں ادھر لیفٹ سائیڈ پہ گراؤنڈ اور چوبیس وولٹ جو ہیں یہ چوبیس وولٹ ایکسٹرنل پاور سپلائی کے ہیں اس ایکوپنٹ کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہو یوز کرنا ہو چوبیس وولٹ کی سپلائی سے تو وہ پاور آپ لیفٹ والے یہ دو جو ٹرمینلز ہیں کنیکٹر ہیں اس کے اپر آپ دیں گے اس کے بعد جو سگنل آؤٹ ہے وہ گراؤنڈ اور وولٹیج اے وی او انالاغ وولٹیج آؤٹ یہاں سے آپ جو ہے وہ وولٹیج کا سگنل آؤٹ پڑ لیں گے یعنی کہ مائنس جو ہے وہ بلیک جو لیڈ ہے گراؤنڈ پہ لگائیں گے اور پوزیٹیو آپ یہاں سے آؤٹ لیں گے اسی طرح کے جب کرنٹ آپ نے اس سے آؤٹ پڑ لینا ہے تو گراؤنڈ آپ یہاں پر لگائیں گے بلیک لیڈ اور پوزیٹیو آپ کرنٹ یعنی کہ انالاغ کرنٹ آؤٹ پڑ وہ یہاں سے لیں گے یہ دیکھئیے میں تھوڑا سوار پھر سائل کر دیتا ہوں انالاغ کرنٹ کرنٹ آؤٹ پڑ لینے کے لیے تو پھر آپ کو یہاں پر پلس وولٹ ایکسٹرنل سپلائی کے یہاں سے دیں گے اور کرنٹ یہاں سے آؤٹ ہوگا پھر آپ نے لیڈ یہاں پر گراؤنڈ آپ نے یہاں پر لگا کے رکھنا ہے تو ویورز ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنی پاورٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر چوبیس وولٹ ڈی سی یہاں سے ہم اس کو دے کے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ یوائس بی پورٹ ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ یوائس بی جو ہمارے چارجرز ہوتے ہیں یا ہمارے لیپ ٹاپ سے پانچ وولٹ آئیں گے اور اس کو یہاں سے آپریٹ کرنے کے لیے سمال ہو سکتے ہیں یہ پانچ وولٹ جو ہیں اس کے اندر ایک بیٹری لگی ہوئی اس کی بیک سائیڈ پہ یہ چار سکرو کھولیں گے تو یہ ایک لیتھیم بیٹری ہے 3.7 وولٹ کی جو کہ موبائلز کے اندر یوز ہوتی ہے وہ بیٹری چارج ہوگی جب وہ بیٹری چارج ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد آپ اس بیٹری کو اس سوچ کے ذریعے آن آف کر کے یہ دیکھئے رائٹ سائیڈ پہ آف لکھا ہو ہے لیفٹ سائیڈ پہ آن اس کو آپ لیفٹ سائیڈ پہ کریں گے تو یہ بیٹری کے ذریعے آن ہوگا اس کے بعد یہ ایک موڈ سوچ ہے موڈ اس کے دو ہیں وولٹیج موڈ اور کرن موڈ آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک مردہ پریس کریں گے تو وولٹیج آؤٹ دینا شروع کر دے گا دوبارہ پریس کریں گے تو کرن موڈ پہ چلا جائے گا یعنی کہ کرن آرپورٹ دینا شروع کر دے گا اس کے بعد یہ ایک لیڈی ہے یہ بیٹری کا سٹیٹس بتاتی ہے اور یہ جو لائٹیں ہیں یہ ہمارے کرنٹ اور وولٹیج کے موڈ کو شروع کرتی ہیں یہ جو ہمارا جو نوب ہے یہ ہماری اس کے ڈبل فنکشن ہے نمبر ون یہ وولٹیج یا کرنٹ کو کم زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے پیرامیٹر وغیرہ کو سیٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے انٹرو کے لیے کام آتا ہے یہ جو کنیکٹر ہے یہ ہمارا ڈیٹیچیبل ہے یہ دیکھئے اس کو ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے اس کو ہم بیٹری کے اوپر آن کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو سوچ ہے ہمارا اس کو ہم لیفٹ سائیڈ پہ کریں گے تو ہمارے ڈیوائس آن ہو جائے گا یہ دیکھئے اس کو ہم نے آن کیا اور یہ ون وولٹ آؤپورٹ شو کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ لیڈی وولٹیج کی آن ہے اور یہاں پر ون پوائنٹ زیرو زیرو ہے تو آپ یہاں سے اس کے وولٹیج جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو آپ گھوماتے جائیں گے یہ کھومتا جائے گا ویریبل اور یہ دیکھئے ٹین وولٹ تک ہی چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ پلس ٹین وولٹ آؤپورٹ دے رہا ہے واپس آتے ہیں تو یہ زیرو وولٹ تک چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وولٹیج کی جو رینج ہے اس کی اس وقت جو سیلیکٹڈ ہے وہ زیرو سے ٹین وولٹ ہے اس کو ہم کرنٹ پر لے کے جاتے ہیں موڈ کا سچھ ہم نے پریس کیا تو کرنٹ پر چلا گیا اب یہ ٹین پوائنٹ ایڈ میلی ایمپیر شو کر رہا ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ جائے گا بیس میلی ایمپیر تک واپس اگر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے تو واپس ٹین پر یہ آگیا زیرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو رینج ہے وہ زیرو سے بیس میلی ایمپیر کی سیٹ ہے ہم اس کی جو رینجز ہیں وہ مختلف طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری بیٹری کو شو کر رہا ہے کس طرح بیٹری پر چل رہا ہے چلیے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اس کے جو ہے بیٹری وولٹیج بھی معلوم کر سکتے ہیں بیٹری وولٹیج معلوم کرنے کے لئے موڈ کا جو بٹن ہے اس کو ہم ایک سیکنڈ کے لئے پریس کریں گے تو یہاں پر بیٹری وولٹ شو ہونا شروع ہو جائیں گے یہ یہ دیکھئے 3.54 3.55 یہ ہمارے بیٹری وولٹیج ہیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ اپنی پوزیشن بڑھا گیا تو اس کے علاوہ یہ انٹر کا بٹن بھی ہے ہم اس کے جو فنکشن آپ کو دکھائیں گے سیلیکشن دکھائیں گے تو یہ بٹن جو ہے یہ انٹر کے طور پر بھی کام آتا ہے تو اس کے علاوہ ہم یہاں پر آپ کو وولٹیج بھی چیک کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یہ جس کا سگنل آؤٹ ہو رہا ہے وولٹیج یا کرن کا سگنل آؤٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کسی بھی میٹر کے ساتھ چیک کر لیں ویریفائی کر لیں کہ یہ سگنل جو آؤٹ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اگر وہ کم یا زیادہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کی کیلیبریشن کریں گے اور کیلیبریشن کر کے اس سگنل کو کمپنسیٹ کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مینول کی طرف اس کی ڈیٹا شیٹ کی طرف تو اس کا جو موڈل ہے وہ ہے QH-VISG2-ED یہ QH کمپنی والاں کا کوئی نام ہے V کا مطلب یہ ہے کہ وولٹیج I کا مطلب ہے current SG for سگنل جنریٹر 2 ED with battery اور EN اگر ہوگا تو نو بیٹری ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تین طریقے سے پاوریس کو ہم دے سکتے ہیں وہ ہم نے کوئی تفصیل سے بتا دیا ہے اس کے علاوہ 3.7 وولٹ کی لیتھیم بیٹری ہے 1000 ملی ایمپیر آور کی اور اس کے بعد output voltage جو ہیں plus minus 10 وولٹ کے اندر error جو ہے وہ 50 ملی وولٹ کا ہو سکتا ہے کیلیبریشن کرنے کے بعد جب آپ نے اس کے کیلیبریشن کر لی تو 50 ملی وولٹ تک کا فرق آ سکتا ہے اور current کے اندر بھی 0 سے 22 ملی ایمپیر کے اندر after کیلیبریشن جو ہے وہ 50 ملی ایمپیر کا فرق آ سکتا ہے ہم نے آپ کو اس کی وائرنگ ڈائیگرام بتا دی ہے 24 وولٹ جو ہیں یہ external supply کے لیے ہے اس کے علاوہ analog input یہ ہیں اور یہ current کے لیے اور یہ voltage کے لیے اس کے بعد ہم اس ڈائیگرام کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہے voltage connect ہم نے آپ کو بتایا ہے 5 نمبر اور 6 نمبر pin کے اوپر لگائیں اس کے علاوہ current جو ہے وہ 4 نمبر اور 6 نمبر لگائیں current out ہوں ہم آپ کو یہ چیک کر بتائیں اس کے بعد ہم آپ سب چیزیں بتا چکے ہیں display وغیرہ کے بارے میں battery indicators وغیرہ کے بارے mode کی آپ والٹ اور current کے اندر سیلیکشن کر سکتے ہیں battery کی بارے میں تفصیل سے بتا دیتے ہیں battery indicator جو ہے جو کی جو light تھی وہ اگر greater than 90% ہے تو green show اور اگر zero ہو گئی ہے تو پھر red show کر گئی اور اگر twinkle فلیش کر رہی ہے اور اگر green twinkle نہیں کر رہی تو ایک external power پہ ہے یا battery full ہے اس کو ہم آپ دکھا دیتے ہیں یہ red ہے اس کا مطلب یہ ہے battery اس کی full ہے اس کے بعد mode کی کو ایک پانچ سیکنڈ تک اس کے بعد اس کے کچھ پیرامیٹر ہیں یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک جو ہے یہ پیرامیٹر ہیں جو ہم functions ہیں جو ہم adjust کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک جو یہ functions ہیں یہ current کے لئے ہیں موٹا ہم آپ بتا دیتے ہیں اس میں ضروری آؤپوٹ موڈ جو ہے یعنی کہ آؤپوٹ وولٹیج جو ہیں وہ آپ اگر zero سیلیٹ کرتے ہیں تو پلاس مائنس 10 وولٹ آپ اسے آؤپوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ one سیلیٹ کرتے ہیں تو پلاس مائنس 5 وولٹ آپ کو ملیں گے آؤپوٹ پہ اور اگر 2 سیلیٹ کرتے ہیں تو 0 سے 10 وولٹ اور اس وقت بائی ڈیفولٹ 2 سیٹ ہے تو اس لئے ہمارے جو وولٹیج ہیں وہ 0 سے 10 وولٹ تک فکس ہیں اس کے بعد اگر 3 سیلیٹ کرتے ہیں 2 سے 10 وولٹ آپ آؤپوٹ ملیں گے اور اگر 4 سیلیٹ کرتے ہیں تو 0 سے 5 وولٹ 5 سیلیٹ کرتے ہیں تو 1 سے 5 وولٹ اور 6 سیلیٹ کرتے ہیں تو 0 سے 3 وولٹ آپ کو ملیں گے 7 سیلیٹ کرتے ہیں تو 0 سے 2 وولٹ اور 9 سیلیٹ کرتے ہیں تو منس 10 وولٹ سے لے کے 0 وولٹ تو اس کے اندر یہ 10 ٹائپ کے آپ وولٹ لے سکتے ہیں جنریٹر سے اور یہ جو بائی دی فولٹ 2 پہ سیلیٹ کرتے ہیں ان کی سیلیشن کرنے کے لیے یہ کچھ پاسورڈ ہیں یہ دیکھئے یہ جو فنکشن ہیں f1 سے لے اور f8 تک اس کے لیے جو پاسورڈ ہے وہ یہ ہے اس میں پاسورڈ نمبر سے استعمال نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جو ہماری جو جس کا پوڈنشی میٹر جو گمانے والا ہے اس کو پلس یا مائنس کی طرف گمائیں گے تو اسے پاسورڈ سیلیکٹ ہوگا اور ہنڈرڈ ون سے لے کے ہنڈرڈ پہ جائیں گے اور اس سے اوپر ہنڈرڈ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے جو پوائنٹ ایمپیر بائی ڈیفورڈ جو ہے وہ زیرو پہ ہوتا ہے اور زیرو پہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم اس کو چیک کر رہے تھے تو 0 سے 20 ملی ایمپیر اس نے شو کیا تھا تو یہ اس کے کچھ پیرامیٹر تھے اور کلیبریشن بھی ہم کر کے دکھائیں گے F008 جو ہے وہ کلیبریشن ہے کرنٹ کی اور F008 کی کلیبریشن ہے لس ٹین وولٹ کی اچھا ویورز ہم نے جو ہے اپنے انالاؤگ سیلوں جنریٹر کو وولٹج کے اوپر رکھا ہے یہ لائٹ آن ہے وولٹج کی اس پس ون وولٹ شو ہو رہا ہے یہاں سے ہم نے دیکھی بلیک اور ریڈ لی ہے وولٹج آوٹ کے لی ون وولٹ کے اوپر یہ 0.9984 شو کر رہا ہے تو ہم اس کا وولٹ بڑھاتے ہیں تو ہمارے میٹر کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہم لے کے جاتے ہیں اور موسٹ 10 وولٹ کے 0.971 وولٹ ہیں اب یہ جس کا تھوڑا تھا فرق ہے یعنی کہ یہ تقریباً 29 ملی وولٹ کا فرق ہے اس کے اندر یعنی 29 ملی وولٹ یہ کم جنریٹ کر رہا ہے اب ہم نے اس کی کمپنسیشن کرنی ہے تو کلیبریشن کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ والا سچ ہے گمانے والا یہ پش بٹن بھی کام کرتا ہے تو ہم نے اس کو پانس سیکن کے لیے پش کرنا ہے پش کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے F001 آگیا اب ہم نے اس کے اندر پاسورٹ ڈالنا ہے پاسورٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پلس یہ دیکھئے پلس آگیا اس کے بعد لیفٹ کو گمانے آگیا اور سبح دوبارہ پلس کرنا پلس مائنس مائنس پلس اس کے بعد اس کو اوکی کر دینا اوکی کر دیا تو یہ دیکھئے F002 آگیا اب F002 کیا ہے voltage کے انرے جاتے ہیں دیکھئے F002 جو ہے output mode output mode جو سے 10 mode تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو mode select نہیں کرنا mode up select کرنا چاہیے تو یہاں سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر چلیں کر دیتے ہیں یہ واپس چلا گیا کچھ دیر کے بعد اگر آپ نہیں کریں گے تو دوبارہ یہ دیکھئے یہ آگیا اب آپ نے اس کا password ڈالنا ہے یہ plus minus minus plus enter کرنا چاہیے one to five volt تو اس کو آپ یہاں سے one to five volt کے لئے وہ کیا کرنا پڑے گا one to five پانچ select کرنا پڑے گا تو اب یہاں 5 volt آگیا تو اس طرح کیسے ہم اس کے mode select کر سکتے ہیں چلیئے اب دوبارہ اس کا mode ہم کر دیتے ہیں 10 volt یہ ہم نے کیا اس کا password plus minus minus plus enter اور اس کے بعد اس کو enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد 2 پہ لے گئیں 2 پہ آگیا تو یہ 10 volt 8 نمبر یہ ہم اس کی جو ہے وہ plus 10 volt کی calibration کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو 5 volt show کر رہے تو اس کو ہم پہلے 10 volt کر لیتے ہیں اور جو difference ہوگا اس کو compensate کریں گے یہ 10 volt آگے یہ ہمارا difference دوارہ جانا پڑے گا plus minus minus plus enter اب ہم نے جانا 8 number کے اندر enter اب ہم نے اس کو compensate کر نا یہ دیکھئے یہاں پر ہماری value بڑھنا شروع ہو گئی جہاں پر 10 volt ہو جائیں گے اس کے نزدیک ہو یہاں پر 10 volt ہیں یہاں پر 9.99 یا 10 volt ہیں اس کا مطلب یہ کہ almost برابر ہیں تو calibration کرنے کے بعد اگر ان دونوں ratings کے اندر 50 mili volt کا فرق ہو تو acceptable ہے to viewers اس طرح سے ہم نے voltage کی calibration کی ہے تو آپ current کی calibration ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں سب دی ڈی سی پندرہ وولٹ سے تیس وولٹ تک دے سکتے ہیں چلیئے اب ہم اس کو on کرتے ہیں ہم نے اپنی power supply کی تو ہمیں یہ بٹن ضرورت نہیں پڑا اس کو on کرنے کیلئے صرف نہیں ہو رہی چلیئے اب ہم اس کو یہاں سے چارج کرتے ہیں adapter کے ذریعے یعنی کہ usb کے ہمارا چارجر ہے یا usb جو لیپ ٹاپ اس کے ذریعے ہم اس میں چارجر کے ذریعے اس کو on کرتے ہیں تو ویور اس کو ہم نے usb کے اوپر لگا لیا ہے اور اس کو پاور دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے on ہوتا ہے ہم نے یہاں پر موبائل چارجر اس کے ذریعے ہم نے یہاں اس کو power دے رہے ہیں جو کہ 5 volt ہوتی ہے یہ بیٹری چارجنگ کی لائٹ ہے اس وقت blink کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ایک بیٹری چارج ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کر رہا ہے اس وقت موڈ کے اوپر ہے آپ یہاں سے وقت ویری کر کے اور آپ اور پر یہاں سے وقت لے سکتے ہیں اس ترے کیسے اس کو آپ یہاں پر کرنٹ موڈ پر کر کے اور کرنٹ بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا analog voltage and current signal جنریٹر اس کے ذری ہم voltage اور current مختلف values کی لے سکتے ہیں اور اپنی چیزیں جو ہیں ان کو ٹیسٹ دے کے ان کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس کا operation تھا مختلف brands کے نام سے یہ آرہا ہے اور بہت common ہے اور بہت کام میں آنے والی چیز ہے امید ہے کہ آپ